پہلے کیارے دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسا گیت جو کی لاکھوں لوگوں کی ایک پڑاپنا ہے سن انیس سو ستونجہ میں بنی فلم دو آنکھیں بالا ہاتھ میں سے لیا گیا ہے گیت کا نام تھا اے مالک تیرے بندے ہم تو اس کی کیا میننگ ہے کیا اس کا عرض ہے وہ آج ہم سمجھیں گے میں بھی سمجھوں گا اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا تتھا کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر عمل کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اے مالک تیرے بندے ہم ایسے ہوں ہمارے قلم نیکی پر چلیں اور بنی سے ٹلیں تانکے ہستے ہوئے نکلے دم اس کا میننگ یہ ہے کہ اس پوری سرشتری کو اس پوری ورڈ کو بنانے والا کوئی ایک ہے وہ پرماتمہ ہے تتھا اس پرمتہ پرماتمہ کے ہم سنتان ہیں وہ ہی ہمارا پتہ ہے وہ ہی ہماری ماتہ ہے وہ ہی ہمارا دوست ہے تو سب کچھ ہی وہی ہے تو جب وہ ہمارا پتہ ہے اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے تو ہمارے جو کام کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اس کی سنتان کہلا سکیں تو ہم اچھی طرف جانا چاہیے رائٹ طرف روگ طرف نہیں جانا رائٹ طرف میں اس سے گوڈ ورک کرنے چاہیے ہمیں تتھا جو گندے کام ہیں بیڈ ورکس ہیں ایویلز کے کام ہیں وہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے تاکہ جب ہماری موت ہو جب ہم اس دنیا سے گدا ہوں تو ہم خوشی خوشی جائیں with happiness with smile کیونکہ جو انسان ہمیشہ ہی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے وہ خوشی خوشی اس انسان سے جاتا ہے otherwise دوسرے لکتوں کے سانس لٹکتے جاتی ہیں تو ہمیشہ ہی ہمیں اس بات کو دھیان اکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ایکشنز ہیں جو ہمارے کام ہیں ورک ہیں وہ ہمیشہ ہی اچھائی والے ہونے چاہیے rightness not a bad تو اس کے بعد یہ گیر آگے چلتا ہے تو یہ آتا ہے کہ یہ اندھیرہ گھنا چھا رہا تیرا انسان گھبرا رہا ہو رہا بے خبر کچھ نہ آتا نجر سکھا سورج چھپا جا رہا ہے تیری روشنی میں جودم بہت اچھی بات کہی گئی ہے اس پراتنوں میں اس پریئر میں بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ پورے سمسار میں اندھکاری اندھکار ہے پاپ اوتی اچارے کا جو اندھکار ہے وہ چالتا فیل چکا ہے تتا جو ایک اچھا انسان ہے وہ اس کو دیکھ کے گھر آ جاتا ہے کہ ہر تک برائی آگئی ہے ایبلز آگئی ہیں برشا چاہے آگئی ہے کروشن آگئی ہے تتا وہ اس بات سے بھی بے خبر ہے انہ بے حل ہے اس کو اس بات کی انفرمیشن نہیں ہے وہ ایک اندھا بنا ہوا ہے بلائنڈ بنا ہوا ہے کہ اتنے سارے جو پرماتما کی سکھ دینے والے پیس اور شانتی کہہ سکتے ہیں جو اس کا سورج ہے وہ اس کو دکھائی دیرا وہ ایسے سوچ رہا ہے کہ اب تو اچھائی ختم ہونے والی ہے سکھ کا سورج شپا جا رہا ہے جو ہمیں شانتی دیتا تھا جو ہمیں آنم دیتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ گھر آ گیا اس کو ٹیشن ہونے لگ گیا وہ وری بھی ہونے لگ گیا کہ ہاں آج آج برائی کی جیت ہوگی ہوگی آج ہماری سچائی ختم ہو جائے گی تو اس طرف پرماتمہ نے پھر کہا کہ جب تک ہمیں اس کا سپورٹ ہے پرماتمہ کا ہمیں مشواس ہے تو اس میں تو اتنی طاقت ہے چاند بھی اوپر نہ ہونا اس کی روشن میں اتنی طاقت ہے اس کے روشن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جس انچاند نام بھی ہو اس دن بھی وہ ہے ہمارے اندر روشنی جگا سکتا ہے ہمارے اندر ایک سانس بیادہ کر سکتا ہے تو ہمیں اس کا صرف روشن کو یاد کرنا ہے تو دیکھو کتنی شکتی اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے گیت آگے چلتا ہے ایک آگے پراتنا دی گئی ہے کافی ریالٹی میں بڑے پراتنا ہے بڑا کمجور ہے یہ آدمی ابھی لاکھوں ہیں اس میں کمی بڑا کمجور ہے یہ آدمی ابھی لاکھوں ہیں اس میں کمی پر تو جو کھڑا ہے دیالو بڑا تیری کرپا سے دھرتی تھامی دیا تو نے ہمیں جب جنم تو نہیں جھیلے گا ہم سب کے گم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانکہ چلیے کہ انسان میں ابھی بہت ساری کمجوریاں ہیں بیماریاں ہیں کوئی انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا پرفیکٹ تو اسے پرماتمہ ہے بلکہ باقی تو اسے بھی بیمار ہیں کسی کو کوئی بیماری ہے کسی کو کوئی بیماری ہے کام فرور لوگ موگر انکار سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم میں اتنے شورٹ کمینگس ہیں اتنے ڈیفارٹس ہیں تو ہم اس بات کا گھنڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں ہم پرفیکٹ ہیں اتنی کمیاں ہیں آپ دیکھتے ہونا کوئی دنیا سے انسان جاتا ہے تو کہتا ہے کوئی بہانہ بن گیا یعنی کسی ہے کسی سے کوئی کوئی مسٹیک ہوئی کوئی ایکسیڈ پر ڈیفارٹس ہوئی کسی ڈیفارٹس سے مسٹیک ہوئی تو ابھی لاکھوں میں کمیاں ہیں شورٹ کمینگس تو ہمیشہ ہی رہیں گی تو ہم دکھی ہیں کہ ہم میں شورٹ کمینگس ہیں ہم میں اتنے ڈیفارٹس ہیں کیا ہم پرماتما کے آگے اپنے آپ کو صد کر سکیں گے کیا ہم اس کی سمطان کہلا سکیں گے تو ہی پرماتما کی طرف ہم اپنا سنھے پر کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پرماتما تو بہت دھریالو ہے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے ہماری سوٹ کہنے کے لیے ہمیشہ ہے تتہا جب تُو نے ہمیں جنم دیا ہے جب تُو نے ہمیں اپنا بچہ مانی لیا ہے تو ہمیں گھرانے کے کوئی افشکتہ نہیں ہے تو ہمارے جتنے بھی دکھ تکلیف ہے اس کو دور کرنے کا پورا پرباند کرتا ہے یہ مجھے اشواس ہے یہ پرماتما مجھے یہ اشواس ہے کہ تُو ہمارے دکھ تکلیفوں کو دور کرنے کا پورا پرباند کرے گا اینٹ میں ایک اپ پھر ایک لین چلتی ہے جب جب جلموں کا ہو سامنا تب تُو ہی ہمیں تھامنا وہ بُعائی کریں ہم بھلائی کریں نہیں ہو بدلے کی کامنا بھڑ اٹھے ہر قدم پیار کا اور مٹے بیر کا یہ بھرم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جلموں کا سامنا ہو کریٹیس کا بیڑ اور گوڑ ایورس میں آپس میں سنگرش ہو ہے پرماتما میری سپورٹ کے لئے کیونکہ میں اچھائی کے طرف جا رہا ہوں نیکی کے طرف جا رہا ہوں ہے پرماتما تُو میری سپورٹ کرنا تاکہ ویجے جو ہے دھرم کی ہو انسانیت کی ویجے ہو تاکہ جب بھی کوئی بکتی ہم سے بڑا سلوک کرے تو ہم نے اس کا جواب اچھائی سے دینا ہے ہم نے اپنے کرنیس سے اس کو اپلائی کرنا ہے جو بھی ایول پاورس ہیں جو بھی اس نے بڑا کیا اس کا اپلائی ہم نے کرنیس سے ہی دینا ہے بدلے کا بدلہ کبھی نہیں ہو سکتا اینڈ میں شانتی ہوتی ہے تاکہ جب بھی ہم آگے بڑھیں تو ایک پیار کا قدم لے کے سٹیپ جو ہمارے اندر کے جو ہارڈ کا لب ہے اس کو آگے لے کے ہماری تتہاں ہمارے اندر ویرنس کی بھاونہ بدلے کی بھاونہ کبھی نہ آئے پرماتمہ ہم یہ ارداس کرتے ہیں ایک ویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے من ایسا شد ہو جائے کہ ہر چیز ہمارے جو اندر ہے وہ پیار سے بھری ہو کسی سے بات بھی کریں کہیں جائیں بھی ہمیشہ ہی لاب 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 ہی ہونا چاہیے اے ویرنس کی بھاونہ نہیں ہونی چاہیے اے مالک اے بنانے والے پرماتمہ تیرے بندے ہیں تو ہمیں ایسا کام کرنے کی شکتی دے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں نیکی کی طرف جائیں تتہاں ایویلز کی طرف بردی کی طرف بلکل موم آپ دیکھیں اے ایشور میں شکتی دے والدے گیان دے بہت بہت آپ کا دھنے والا بہت منظورہ